اسلام علیکم دوستو آج کا کالم جانوروں سے بھی بتر بائی جوے چودری ہسکی برفیلے علاقوں کے کتے ہیں یہ سائیبیریا، مشرقی یورپ اور قطب شمالی میں پائے جاتے ہیں بیڑیے کی نسل سے ہیں جسمانی لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں اور سردی اور بھوک برداشت کرتے ہیں برفیلے علاقوں کے لوگ انہیں برف گاڑی میں جوت کر ان سے بار برداری کا کام لیتے ہیں اور ہسکی کتے لوگوں اور سمان کو گسیٹ کر میلوں دور لے جاتے ہیں میں خود بھی پولینڈ، فن لینڈ اور ناروے میں ہسکی رائٹز انجوائے کر چکا ہوں یہ کتے واقتے ہی آٹھ سے دس منوزنی اشیاء کو پہاڑوں اور وادیوں میں آسانی سے گسیٹ لیتے ہیں لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں کتوں کی پانچ سو نسلیں ہیں مگر یہ کام صرف ہسکی کیوں کرتے ہیں آپ کا جواب ہوگا یہ جسمانی لحاظ سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ ہسکی کتوں میں طاقت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں ماسٹر فروڈویلر اور جرمن شیفرڈ انگ سے طاقتور ہوتے ہیں آپ اب کہیں گے ہسکی برف میں زیادہ رہے دیر تک سوائیو کر سکتے ہیں آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے کتوں کی آٹھ برفانی قسمیں ہیں ہسکی کے مقابلے میں زیادہ دیر تک برف میں زندہ رہ سکتی ہیں آپ اس کے بعد یقینا یہ کہیں گے ہسکی زیادہ وفادار ہوتے ہیں آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے کتوں کی تمام نسلیں وفادار ہوتی ہیں جبکہ چھے قسم کے کتے وفاداری میں تمام جانوروں اور انسانوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہسکی ان چھے نسلوں میں شمار نہیں ہوتے لہٰذا پھر یہ سوال اپنی جگر قائم رہتا ہے کہ انسان صرف ہسکی کتوں کو برف میں گاڑی کے آگے کیوں جوتے ہیں اس کی واحد وجہ ٹیم برک ہے ہسکی کتوں کی واحد نسل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گاڑی کھینچ کے لیتے ہیں جبکہ کتوں کی باقی نسلوں میں سے کسی میں ٹیم برک کی اہلیت نہیں آپ سو کتوں کو اکٹھا کر لیں آپ انہیں لاکھ ٹریننگ دیں لیکن یہ مل کر کوئی ایک ٹاسک مکمل نہیں کر سکیں گے یہ چند منٹوں میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے یہ درست ہے کہ کتوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھا جا سکتا ہے انہیں ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کتوں کو کسی ایک ٹاسک پر نہیں لگا سکتے مثلا ہم کتوں کو مل کر دیوار گرانے یا مل کر ریڈی کھینچنے کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے اور یہ صرف کتوں کا ایشو نہیں ہے کسی بھی جانور میں کسی خاص ٹاسک کے لیے ٹیم بر کی اہلیت نہیں جب بھی کام کرتے ہیں انفرادی سطح پر کرتے ہیں ایک گھوڑا اکیلہ اپنے مالک کے لیے جان دے گا لیکن دس گھوڑے مل کر کام نہیں کریں گے ایک پالتو توتہ پالتو شیر اور پالتو کے بوتر آپ کے اشارے پر آگ میں کو جائے گا یہ دشمن کے کان سے میل تک نکال لائے گا لیکن آپ اگر چاہیں دس پر پندرہ شیر کبوتر یا توتے مل کر کوئی مشن چلا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا اللہ تعالی نے یہ صرف انسان کو عطا کی ہے صرف ہمارے اندر ٹیم ور کی بے انتہا خوبی ہے اور یہ زمین پر انسان کی بقا کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے انسان اگر اس وقت مشرق سے مغرب اور زمین سے چاند تک موجود ہے تو اس کی وجہ ٹیم ورک ہے ہم انسان مختلف رنگ نسل زبان قد کاٹھ اور نظریات کے حامل لوگ کی ٹیم بنا لیتے ہیں اور پھر دن رات ایک کر کے اپنا ٹاسک مکمل کر لیتے ہیں اور یوں زندگی میں قدم قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ انسان کی کسی کامیاب اجاد یا کسی کارنامے کو لے لیں آپ کو اس میں ٹیم ور کا یا اجتماعی کوشش نظر آئے گی اور آپ کسی دن انسان کے ناکام منصوبوں کا تجزیہ بھی کر لیں آپ کو ان کے پیچھے ٹیم ور کی کمی ملے گی چنانچہ ہم انسان اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں ہم اگر کسی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ہم اگر کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے اور وہ ہے ٹیم ورک ہم ٹیم بنائیں ٹیم کو چلائیں چلانے کا سسٹم وضع کریں کسی ایک شخص کو اس ٹیم کا کمانڈر بنائیں گول کو ٹارگٹ فکس کریں ٹائم لائن ٹیگ کریں اور بس وہ کام ہو جائے گا اور ہم اگر یہ نہیں کرتے تو ہم خواہ کتنے ہی ذہین مضبوط تگڑے ایماندار اور قدرت کے پسندیدت کیوں نہ ہوں ہم اس زمین پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور یہ انسان کی دس ہزار سال کی ریکارڈڈ تاریخ کا نچوڑ ہے تاریخ کا دعویٰ ہے کہ غیر ترقی افترم قوموں جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں یہ کتنوں اور بیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو بنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں جبکہ ترقی افترم قومیں خوشحالی امن محول انصاب کرائم پری سوسائٹی جمہوریت اور ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں ان کا اجتماعی زمیر اور سوچ کا کام کرتی ہیں لہٰذا دوسروں سے آگر نکل جاتی ہیں ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ ہمارے اندر کا جانور ہے ہم اپنے اجتماعی مسئلوں کے حل کے لیے بھی مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہے یہ اداروں سے بھی لڑ رہی ہیں ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں اور یہ اندر بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور یہ لڑائی پورے ملک میں جاری ہے ہم نے مسجدیں غسل خانے اور استنجا خانے تک تقسیم کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور ایک قرآن اور ایک نبی بھیجوایا تھا لیکن ہم نے ان پر بھی اپنی اپنی مرضی کے غلاف چڑھا دی ہیں سنی خدا اور نبی کی اپنی تشریح کر رہے ہیں اور شیعہ کا تصور خدا قرآن اور نبی دوسرے سے مختلف ہے ہم پاکستان قائد عظم اور علامہ اقبال بھی اپنا اپنا تھا اٹھا کر پھر رہے ہیں آپ کسی خاندان کے اندر جھان کر دیکھ لیں آپ کو اس میں بھی تلواریں کلہاڑیاں اور چھوڑیاں چلتی نظر آئیں گی آپ کو مولوی مولوی سے سیاستدان سیاستدان بیوروکریٹ اور بزنس مین بزنس مین کا دشمن ملے گا ہمارے جج اور استاد تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے ربادار نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم جانوروں سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں ہم شرف انسانیت سے نیچے گر کر کتوں معاف کیجئے گا کتوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں چنانچہ ہم دوڑنے بھاگنے اور ہاپنے کے باوجود منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ میں اس ملک کی بدقسمتی دیکھئے ہم ہر ماہ ساڑھے چار لاکھ بیرل پیٹرول درامت کرتے ہیں یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی درامت ہے ہمیں ہر سال پیٹرول کے لیے بارہ بلین ڈالر درکار ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ملک میں ہماری ضرورت سے زائد پیٹرول اور گیس چھپا رکھی ہے ہم اگر صرف پانچ سال میند کر لیں تو ہم کم از کم گیس کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں ماری گیس نے بنو میں گیس کا بہت بڑا زخیرہ دریافت کر لیا کمہ کھد چکا ہے بس پائپ لین بچنے کی دیر ہے اور ہماری گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن محکمے دو سال سے تم کرو تم کرو کی تقرار میں مصروف ہیں ملک میں گیس نہیں اور ہم گیس کے کمے پر کیب چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں مدنیات کے زخائر پر بھی دہشت گردی اور جہالت کا غلبہ ہے بلوچستان میں بی ال اے جیسی تنظیمیں کھدائی نہیں کرنے دے رہی ہیں کے پیگ میں ٹی ٹی پی سائٹس پر خود کچھ حملے کر رہے ہیں پنجاب میں بیورکریسی سام بن کر بیٹھ گئی ہے اور سندھ میں ہماری گیس ہمارا حق کے نرے لگ رہے ہیں اور اگر تمام مشکلوں کے باوجود بھی کام ہو جائے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سٹے آرڈر سے کام رکوا دیتی ہے ہم نے انیس سو بانوے میں موٹر وے بنانا شروع کی تھی آج اکتیس برس بعد بھی ہم پورے ملک و سڑکوں سے نہیں جوڑ سکے جبکہ بھارت نے یہ کام ہم سے دس سال بعد شروع کیا تھا اور آج پورا ملک ہائی وے سے جڑا ہوا ہے بھارت نے انیس سو ستانوے میں ہم سے بجلی خریدی تھی آج بھارت چار لاکھ دس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا رہا ہے جس کا اکتالیس وصد حصہ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہرزار میگا وارڈ قدرتی وسائل پانی سورج اور ہوا سے بن رہا ہے یہ ریلوے بسوں ٹرکوں اور گاڑیوں کو بجلی شفٹ کر رہے ہیں جبکہ ہم آج بھی پچیس ہزار میگا وارڈ کو مینیجی نہیں کر پا رہے بھارت میں ایک سو چھہ سو لوگ کھر پتی ہیں کہ ہماری پوری انڈسٹری سال سے بند ہے ملک میں صرف ایک پروڈکشن انڈسٹری چل رہی ہے اور وہ ہے آبادی ہم ہر سال اٹھالیس لاکھ نئے بچے پیدا کر دیتے ہیں بھارت دوہزار سنتالیس میں سوپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے جب کہ ہم نظریہ پاکستان کو تدبین کے لئے جگہ تلاش کر رہے ہیں اور بھارت نے اپنے آئین میں تنمیم کر کے کشمیر ہڈپ کر لیا جب کہ ہم تری سٹھ اے اور نوے دنوں میں الیکشن کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کیا قومیں اس طرح چل سکتی ہیں کیا ملک اس طرح کتہ کتہ کر کے آگے بڑھ سکے گا ہمیں بہرحال خدا خوفی کرنا ہوگی ہمیں کسی پوائنٹ پر خود کو انسان ثابت کرنا ہوگا ہم اگر آج بھی نہیں کرتے تو پھر دنیا مان لے گی کہ ہمارے اندر ملک چلانے کی صلاحیت بھی نہیں اور خطے کی سب سے بڑی بیماری بھی ہم ہے لہذا ایک بار ہی صحیح لیکن خدارہ جانوروں سے بالا تر ہو کہ چند سال گزار لے ورنہ ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کا جس کے ہم حق دار ہیں